Capital Smart City Overseas East Sector F میں اس وقت ڈیویلپنٹ کے صورتحال کیا ہے اس ویڈیو میں آپ کو سیکٹر F کے بارے میں جو چیزیں ایکسپلین کروں گا سب سے پہلے کہ سیکٹر F میں کن سائزز کے پلوٹس افیلیبل ہیں نمبر ون نمبر ٹو ایک مارکٹ میں ریومر ہے کہ سیکٹر F میں کچھ پلوٹس کی لوکیشن چینج ہو رہی ہے تو اس میں کتنی صداقت ہے وہ بھی ایکسپلین کروں گا نمبر ٹو کہ جن ممبرز نے سیکٹر F میں بارہ مرلا کے ویلاز بک کروائے تھے ان ویلاز پر کنسٹرکشن کی آج کی ریٹ میں کیا اپڈیٹ ہے سب سے اپڈیٹ پارٹ کہ سیکٹر F کا کتنا پارٹ ہے جو لیٹی گیٹڈ ہے کتنا پارٹ ہے جو کلیر ہو گیا ہے اس کے حوالے سے ڈیٹیل سے اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے سب سے بات کریں اگر آپ نے سیکٹر A,B,C,D,E کی ویڈیو دیکھنی ہو ویڈیو میں آگئے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اب تک تو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والے دنوں میں سمارٹ ایٹی کی حوالے سے جتنی بھی اپڈیٹس ہوں آپ کو بروقت مل سکیں سب سے پہلے جی سیکٹر F جو ہے وہ اس کی لوکیشن کہاں پہ ہے سیکٹر F اگر بات کریں جو کیپیٹل سمارٹ ایٹی کا پہلا انٹرچنج بنایا گیا تھا ماسٹر پلان میں اس سے نیر اس سب سے پہلے بلاغ تھا سیکٹر F آتا تھا تو اس کی لوکیشن سب زیادہ پرائم تھی لیکن بعد میں انٹرچنج کی لوکیشن ریوائز ہوگی اور نئی لوکیشن جو ہے وہ 332,33 جو موٹروے پر انٹرسیکشن پوائنٹ ہے وہاں پہ چلے گی جو بھی ڈاکٹر انکلیو کے ساتھ آتی ہے اس لیے سیکٹر F میں اس طرح سے ابھی اس کے بعد سیکٹر F کی سوزائیٹی نے کوئی توجہ نہیں دی اور زائر سی بات ہے کہ مارکیٹ کے ریسیل میں بھی اس کے ایساچ کو پریفرنس نہیں دی کہ سیکٹر F میں لوگ انویسٹ کریں لیکن پھر بھی سیکٹر F کی اگر دیکھا جائے تو ابھی بھی آج کی ڈیٹ میں بہت اچھی لوکیشن ہے ان ٹیمز آف کہ اس کی آس پاس جو ہے نیبروٹ جو ہے وہ موسٹلی اوپن ہے اور فیسل ٹاؤن فیز ٹو کے ساتھ وہ وال ٹو وال کنیکٹڈ ہے تو اس لحاظ سے سیکٹر F کی ویلیزوٹ اچھی بن جاتی ہے کہ آنے والے دنوں میں جب فیسل ٹاؤن فیز ٹو میں ڈیویلپنٹ ہوگی تو زائر سی بعد اس کا سب سے زیادہ ایڈوانٹیج ہو ملے گا کیونکہ وہاں جو روڈز آئیں گے اس کا ایڈوانٹیج ہو F کو ملے گا تو F کے تروں آپ اگر آپ فیسل ٹاؤن فیز ٹو میں انٹر ہوتے ہیں تو وہاں سے ٹھلیاں روڈ پہ ایکزٹ لے کے ٹھلیاں انٹرچنج پہ ایکزٹ لے کے اب موٹر ویپ پہ پہلے پہنچ سکتے ہیں تو یہ ایک پوزٹیو پوائنٹ ہے انہینی کیس ابھی دیکھا جائے سیکٹر F میں تو اس وقت ڈیویلپنٹ جو ہے وہ صرف اور صرف بارہ ملہ پلوٹ اور جو پانچ ملہ پلوٹس ہیں ان پہ ہو رہی ہے باقی جو سیکٹر F کے دوسری ایریاز ہیں جیسے سات ملہ پلوٹ ہے وہاں پہ ابھی تک جو ہے وہ لٹیگیشن ہے اور وہاں پہ کوئی ڈیویلپنٹ نہیں ہو رہی لیکن امید کی جا سکتی ہے کہ آنے والے دنوں میں سوسائیٹی وہاں پہ اس کی پلوٹس کو کئی نہ اور شفٹ کرنے والی ہے موسٹ پرابلی اوورسیز سینٹرل میں ان کو شفٹ کیا جائے گا اور اوورسیز سینٹرل میں جب شفٹ کیا جائے گا تو ان کے اسی پیمنٹ پلان پہ یعنی وہی کاؤسٹ آف لینڈ اور وہی ڈیویلپنٹ چارجز کے ساتھ جو پچیس نوے کا پیمنٹ پلان تھا اور جو ڈیویلپنٹ چارجز سے ساڑھے آٹھ لاکھ روپے کے اسی کے حساب سے آٹھ لاکھ روپے یا ساڑھے آٹھ لاکھ روپے کے ڈیویلپنٹ چارجز تھے اسی کے حساب سے میمبرز کو وہاں پہ اکومنڈیٹ کیا جائے گا تو یہ آنے والے دنوں میں آپ کو نیوز سننے کو ملے گی کہ سیکٹر ایف کے بارے میں سوسائیٹی نے نیو لوکیشن جو ہے وہ کہاں پہ رویل کرنی ہے اوہر سے سینٹرل کا ماسٹر پلان چینج بھی کیا جا رہا ہے اس میں جب چینجز آئیں گے تو انشاءاللہ میں اس کے حالے سے سیپریٹ ویڈیو بنا دوں گا ایک اور چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے سیکٹر ایف کو لے کے وہ یہ ہے کہ سیکٹر ایف میں سوسائیٹی کی طرف سے بارہ مرلہ اور ساتھ مرلہ کے پلوٹس دیے گئے تھے اور کسی بلوک میں بارہ مرلہ اور ساتھ مرلہ کے پلوٹس نہیں تھے ساتھ مرلہ کے پلوٹس کچھ تھے سیکٹر ایچ پہ جس میں وہاں پہ ویلاز بنائے جا رہے ہیں لیکن بارہ مرلہ کے پلوٹس سوسائیٹی کی طرف سے کہیں ہوئی نہیں تھے صرف ڈیڈیگیٹڈ بلوک جو تھا وہ سیکٹر ایف تھا اور سیکٹر ایل تھا ایل فر لاہور اور سیکٹر ایف فر فارنر اب جو یہ دونوں بلوکس ہیں یا سیکٹرز ہیں ان میں ایل بلوک تو پہلے ختم کر دیا گیا کیونکہ اس کے جتنے ممبر سیون کو ورسید سینٹر میں شفٹ کر دیا گیا ایف بلوک باقی تھا تو ایف بلوک میں جو پانچ مللہ اور بارہ مللہ والی کٹیگری کی کٹیگ ہیں جو میں آگے جا کے مپ پر ایکسپلین بھی کرتا ہوں ان کی لینڈ تو سوسائیٹی نے پرکیور کر لیا انفریکٹ آپ کو سائٹ پہ بھی آپ کے سامنے بنتے ہوئے اپروکسیمیٹ نمبر اگر کاؤنٹ کیا جائے ویلاز کا تو تقریبا ہوں گے چودہ سے پندنہ ویلاز ہوں گے جو بھی بن رہے ہیں سائٹ پہ اس پہ کام کیا جا رہا ہے لیکن پانچ مللہ والی جو پلوٹ تھے وہ بھی سارے تقریبا ان کی لینڈ کلیر ہوگی اب جو سات مللہ والی پلوٹ تھے وہ سارے کے سارے لیٹیکیشن میں آگے یعنی اس کی لینڈ جو ہے وہ بیسکلی شاید فیسل ڈاؤن فیس ٹو نے پریکیور کر لی میں گوگل ارث پہ کہ میں آپ پہ دکھاتا ہوں بلکہ اسی ویڈیو میں آگے جا کے میں فوٹیج بھی دکھاتا ہوں کہ جہاں پہ فیسل ڈاؤن نے لینڈ کی پریکیورمنٹ کر رکھی ہے اب ایف بلوک میں دو پارٹ میں ڈیوائیڈ تھا ایک پارٹ میں سینٹر میں ایک وارٹر بارڈی تھی اور وارٹر بارڈی کے لیفٹ سائٹ پہ جو تھا وہ پہلے تھا پانچ ملہ اور بارہ ملہ کی کٹنگز تھیں اور وارٹر بارڈی کے رائٹ سائٹ پہ آپ کی بنتی تھی سات ملہ کی کٹنگز تو سات ملہ سیکٹر ایف کا تقریباً ختم ہو گیا ہے وہاں پہ کوئی بھی ایسا پلوٹ نہیں ہے کوئی بھی ایسی زمین نہیں بچی جو ابھی سوسائٹی کے پاس اویلیبل ہو کیونکہ موسٹری لینڈ ایسی ہے جو آلیڈی فیسل ٹاؤن فیسٹو کے پاس جا رہی ہے اور فیسل ٹاؤن نے وہاں پہ ڈگنگ کر کے پراپلی ڈیمارکیشن بھی کر دی اور اپنی وہاں پہ انہوں نے وہاں پہ سائٹ پہ جو سیکیورٹی آفیس بنائے جاتے ہیں وہ بھی بنا لیے ہیں وہاں کو سامنے نظر بھی آ رہا ہے یہ ساری لینڈ اپ فیسل ٹاؤن فیسٹو کے پاس ہے آنے والے دنوں میں جا کے میبھی فیسل ٹاؤن فیسٹو کا پاس میں کوئی ڈیسمنٹ ہو جائے کہ شاید فیسل ٹاؤن فیسٹو کو فیسل ٹھا کیوں بھی اچھے ہے کہ کپٹل سمارٹی کے اندر اسٹیم پچاس звار کنال رکبہ ایچرل جیسی کمپری نے ڈیویلپ کیا اور جی سپیڈ س گلپ کیا وہ آپ کے سامنے ہے کہ یہاں پہ کرونا ہو یہاں پہ کوویڈ ہو الیکشن کے مسئلے ہو درنے چل رہے ہو کچھ بھی ہو سائٹ پہ کام نہیں رکھتا جہاں پہ زمین موجود ہے لیکن یہاں پہ فیصل ٹاؤن نے بھی لانچنگ کی ہے چودری مجید صاحب کا بہت اچھا ریکارڈ ہے ان ٹرمز آف ڈیویلپمنٹ تو ظاہر سی بات ہے وہ بھی جب ڈیویلپمنٹ کریں گے تو یہاں پہ فیصل ٹاؤن اور جو ساتھ کیپٹل سمارٹٹی ہے دونوں کی وجہ سے یہاں پہ ایک نیا شہر بول کے بہت بڑا شہر شاید راولپنڈی اسلامباز سے بہت بڑا شہر یہاں پہ تیار ہوگا تو امید کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں جو میمبرز ہیں جن کی ساتھ ملہ کے پلوٹ سے سیکٹر ایف میں ان کو اپنے پلوٹ کے اجسمنٹ اگینس کی اس جگہ پلوٹ مل جائیں تاکہ وہ اپنے پلوٹ پہ کنسٹرکشن کر کے اپنے گھر کو آباد کر سکیں تو یہ اوبرال فیصل ٹاؤن فیز ٹو کو لے کے اپ ڈیٹ تھی اور ساری کیپٹل سمارٹی کو اپ ڈیٹ تھی اور جو فیصل ٹاؤن نے بیچ میں زمین لی ہے وہ اس کو لے کے اپ ڈیٹ تھی کہ فیصل ٹاؤن نے ساتھ ملہ والی جو ایف سیکٹر کی زمینیں ہیں جو میں آپ کو دکھاتا ہوں وہ ان سے آلڈی پرکیور کر لی ہیں اس وقت میں سکرین پہ کیپٹل سمارٹی کا ماسٹر پلان دیکھتے ہیں ماسٹر پلان میں جو آج کی ویڈیو ہے وہ اس سیکٹر کو لے کے اس ڈسٹک کو اس ایس کا یہ ڈسٹک ہے اس میں آگے یہ سیکٹر ایف آتا ہے سیکٹر ایف کے اگر ہم بات کریں سیکٹر ایف کو میں سے پہلے سیکٹر ایف پہ جاؤں میں ایک چیز ایک سپین کرتا ہوں سیکٹر ایف کی جو موسلی پارٹ جو کیپٹل سمارٹی سے اب جا چکی ہے وہ یہ والا سائیڈ بنتی ہے یہ جو واتر بارڈی کے ساتھ اوزرٹ سائیڈ پہ فیسل ٹون ٹو کا میپ میں در آ رہا ہے جہاں پہ دونوں میپس اپس میں کلائٹ کرتے ہیں تو یہ والا پارٹ بنتا ہے اور یہ جو ان کا مین روڈ ہے یہ جا کے آگے جا کے اسے چار سو فٹ روڈ سے کنیکٹ کرجے لیکن لیٹس سی آگے جا کیا ہوتا ہے ابھی اسے ڈسکس کرتے ہیں کیپٹل سمارٹی کے ماسٹر پلان بلکہ ماسٹر پلان کو بلوٹ ہے اب یہ جو بارہ مللہ کے براؤن باکسز نظر آ رہے ہیں اس پر ویلازی کنسٹرکشن ہو رہی ہے جو ابھی آپ نے فیزیکل سکرین پر دیکھی بھی ہے میں اس کو لائٹ کر دیں لیکن ابھی گوگل ارس پر امیجز اپ ڈیٹ نہیں ہوئی جب اپ ڈیٹ ہوں گی تو انشاءاللہ میں اس حالے سے اپ ڈیٹ کر دوں گا لیٹیگیشن کی بات کریں تو یہ پانچ مللہ کے ساری سائٹس کلیر ہیں جس میں پانچ مللہ میں سٹریٹس کے گرے میں بات کروں تو اس میں لین 5 ہے اس کے علاوہ آپ کی عزیز بھٹی روڈ ہے اس کے علاوہ سٹریٹ 1 ہے سٹریٹ 5 ہے سٹریٹ 6 ہے یہ دیولپڈ ہے مللہ لینڈ کلیرڈ ہے اس کی اس کے بعد پارک کے اس طرف آ جائیں آپ کو تو آپ کو لین 1 ملتی ہے پھر لین 2 ملتی ہے پھر لین 3 ملتی ہے لین 4 ملتی ہے اور لین سٹریٹ 4 سٹریٹ 3 سٹریٹ ٹو ملتی ہیں یہ سارے ایریا بھی ڈیویلپڈ ہے اب جو ایریا جو ابھی کیپٹل سمارٹی کے پاس نہیں رہا وہ آپ کو یہاں سے آئیڈیا ہو جائے گا یہ جو واتر بارڈی اس طرف ہے کیپٹل سمارٹی کا ایریا یہ کیپٹل سمارٹی کے پاس نہیں ہے یہ ایریا پہ آپ نظر آ رہا ہوگا آپ کو یہ فیصل ٹاؤن نے پرکیورمنٹ کر کے یہاں پہ ڈگنگ کر کے اپنی لینڈ کو بتا بھی دیئے کہ ہماری یہ لینڈ ہے لیکن میں بھی شاید کیپٹل سمارٹی دوارا ڈجسمنٹ کر لیں ان سے لیکن یہاں پہ جو بھی ہوگا زار سی بات ہیں میں آنے والے دنوں میں اپ ڈیٹ کر دوں گا رائٹنا ہم ڈسکس کریں گے پانچ مللہ اور بارہ مللہ کے بلوکس کو باقی جو ایریا بھی ہم نے اپتا دیا ہے ابھی سوسائیٹی کے پاس نہیں ہے اس میں ایک سٹریٹ آتی ہے سات مللہ کے جس میں سٹریٹ فور ہے اور پارک روڈ ویسٹ ہے اب پارک روڈ ویسٹ اور سٹریٹ فور جو ہے ان میں دیکھا جائے تو آپ کو پہلے میں مطلب ہوں پلوٹس لینڈ 3 پر جتنے پلوٹس ہیں پلوٹ نمبر نائن سے لے کے پلوٹ نمبر ٹونٹی فائیف لینڈ 3 پلوٹ نمبر ون سے لے کے پلوٹ نمبر ٹونٹی فائیف سارے کے سارے ڈیویلپڈ ہیں سارے کے سارے انہ سینس کہ ان کی لینڈ بلکو کلیر ہے نیچے پروپر کٹنگ کام ہو رہا ہے اس کی لینڈ بڑی اچھی ہے نوڈ آوٹ کی مددہ بڑی کٹنگ والی لینڈ ہے یہاں پر فیلنگ والا سینریو بن نہیں سکتا کیونکہ زمین بڑی پتریلی زمین ہے اور اس کی یہاں پر سوائیٹی کٹائی کر رہی ہے پلوٹ نمبر ون سے لے کے پلوٹ نمبر 16 تھا کہ یہ جو مین روڈ بنتا ہے اس روڈ کے جو پلوٹس ہیں وہ بھی سوائیٹی کی تصر ڈیویلپ کیے جا رہے ہیں ویسے یہ مین روڈ صرف یہیں پہ نہیں آگے نہیں مناو آگے یہ جب کلیر ہوگی کیے بلوکی لینڈ تب بنے گا فیلال جو ہے یہ یہ ایریا جو سیکٹر ایف کہاتا ہے گوگل میں جیس اپ ڈیٹ نہیں ہے تو کنسٹرکشن کی بلڈنگ والا پارٹ نظر نہیں آرہا لیکن ان اینی کیس یہ والا جو پارٹ بنتا ہے اب اگر سات مرلا کو نکال دیں تو پیچھے کوئی بھی ایسا ایریا نہیں بنتا میرے حال میں ایک انچ بھی زمین نہیں بنتی ہوگی جو لیڈیگیشن میں ہو ساری کے ساری لینڈ کلیر ہے سیکٹر ایف کی سات مرلا کا اگر سٹریٹ فور کے پلوٹ سے نکال دیں اور جو پارک روڈ ویسٹ کے پال پلوٹ نکال دیں سارے پلوٹ جو یہاں سے چینج ہونے والے ہیں ان کو کہاں پہ چین کیا جائے گا ٹائم ویل ٹیل ابھی سوسائیٹی کی طرح سے ایسی کوئی اپ ڈیٹ نہیں ہے کہ ان کو گاں شفٹ کے جا رہا ہے بٹ نائنٹی نائن پرسنٹ چانسی سے اس کے اس پلوٹ ہو گئی نہیں کہ یہ موو کر دے جائے گا بل لیٹس ہی ہو فور دے فیوچر کے سوسائیٹی کی طرح سے کیا ڈیسیجن آتا ہے اچھا اب چار سائیٹس کی بات کر لیتے ہیں نور سائیٹ پر اس کے فیسل تاون فیس ٹو ہے ایس سائیٹ پر اس کے ہارمی پاک بلوک ہے نور سائیٹ پر اس کی اوپرلی سائیٹ پر فیسل تاون فیس ٹو ایس سائیٹ پر ہارمی پاک بلوک ویس سائیٹ پر ابھی لینڈ نہیں ہے سوسائیٹی کے پاس لیکن ماسٹر پین پر دیکھا جائے تو یہاں پہ سوسائیٹی کی طرف سے مین چار سو فٹ روڈ کے اوپر کچھ کمرشل رکھے گئے ہیں اور یہاں پہ شاید اس کا نام پانہ ڈسٹک تھا ابھی یہ اگزیسٹ نہیں کرتا لیکن جب ہوگا تب بن جائے گا اچھا ویس سائیٹ پر دیکھا جائے تو اس کے نیچے جی بلوک ہے جو مکمل لیٹیگیشن میں ہے یہ اوپر سیز ایس کا سب سے زیادہ پارٹ جو لیٹیگیشن میں ہے جی بلوک کا پارٹ ہے کب کلیر ہوگا کوئی آئیڈیا نہیں ہے کیونکہ ابھی تک سوسائیٹی کی طرف سے ہم پچھلے پانچے سال سے دیکھتے آ رہے ہیں یہ بلوک لیٹیگیٹی چلتا آ رہے ہیں تو لیٹس سی اللہ کرے کے جن میمبرز کی انویسمنٹ ہیں یہاں سوسائیٹی انویں کو آلٹرنیٹیو دے دے یہاں ان کو دیوالپ کر دے امید کی جا سکتی ہے اور میرے حال میں ایسا ہوگا بھی کہ ان کو کلیرنس مل جائے گی یہ لینئر پاک جو کٹنگ دیکھ رہے ہیں یہ بھی مکمل ہوگی ہے یہ جی بلوک کے سامنے ہے جی بلوک کا سرٹن پارٹ کلیر ہے سرٹن پارٹ نہیں ہے جو آنے والی ویڈیو میں میں دکھا دوں گا باقی سیکٹر ایف میں یہ تمام چیزیں بنتی ہیں اس وقت باقی اس کا یہ روڈ اس کو لگتا ہے آر ون آر ون روڈ لیٹ کرتا ہے ٹورڈز اے بی سی انٹرچینج سے ڈسٹنس کے اگر میں بات کروں تو انٹرچینج سے اچھا خاصا ڈسٹنس بنتا ہے سیکٹر ایف کا اگر میں کاؤنٹ کروں آج کی موٹر وی پر جو آج کے انٹرچینج ہے جو ابھی ملکہ جو فیوچر میں جا کے بنے گا روڈ اس کے ساتھ سے بات کریں ابھی یہ کہ کچھ پارٹ مسنگ آیا ہے لینڈ کا تو وہ روڈ تو ایکسس پانس سے نہیں ہو سکتی لیکن سیکٹر ایف کا جو سٹارٹنگ پوائنٹ ہے وہاں تک لینڈ بنتی ہے سکس کلومیٹرز کا ڈسٹنس بنتا ہے اوپر سے میں ہوں اگر گھوم کے تو پانچ کلومیٹ ریڈ کر لیں جو رائٹ نو اگزسٹنس رستا ہے اسے پانچ کلومیٹ ریڈ کر لیں تو یہ اوہرال اس طرح تک جو ایکسس روڈ بنتا ہے وہ یہاں سے اتنا ہی بنتا ہے یہ اوہرال اس وقت آج کی ریڈ تک جو ڈیویلپ پارٹ ہے سیکٹر ایف کا وہ یہاں تک بنتا ہے اگر آپ کو کپیٹل سمارٹی لہور سمارٹی فیسل ٹون فیس ٹو کسی بھی بکنگ والے سے معلومہ چاہیے ہو تو دیگر نمبر پر رابطہ کریں اس کے ساتھ ساتھ تمہاری ویب سیٹ ویزٹ کرنا مت بھولیں www.makansolutions.com اگر آپ کو یہ ویڈیو چی لگے تو پلیز ڈو لائک کومنٹ اور شیئر اور چینل کو سپرائب کرنا مت بھولیں رزوان چیما کو دیجئے اجازت اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ